اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوی دلسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انسینٹ چودری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں ویب ڈیزائننگ جو کہ ایک بہت ہی تف کورس سمجھا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینگویجز کے اوپر کنسسکت ہے یعنی کہ اس کا انحصار لینگویجز کے اوپر ہے تو جی ہاں بالکل بات ایسے ہی ہے کہ اس کو سیکھنے کے لئے لینگویجز کا سیکھنا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی طور پر گائیڈ کروں گا کہ ویب ڈیزائننگ سیکھنے کے لئے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑھ سکتی ہے تو آئیے جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کچھ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب ایڈیٹر کیا تیز ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈیٹر وہ سوفٹوئیر ہے جس میں ہم اپنی ویب سائٹ کا کوڈ لکھتے ہیں تو کوڈ لکھتے ہیں یہ ایڈیٹر جو ہے ہر اپریٹنگ سسٹم ونڈوز اپریٹنگ سسٹم میں آپ کو ایک خاص طور پر پڑھا ہوا سوفٹوئیر مل جائے گا جو پہلے سے ہی اس میں ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ پٹن پہ کلک کرنا ہے وہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے نوٹ پیڈ تو یہ راضی آپ کا ایڈیٹر ٹیک ایڈیٹر آپ کو اتنی سی بات تو کلیر ہوگی ہوگی کہ ایڈیٹر کیا چیز ہے اب اس کو میں کر رہا ہوں تو ساتھ میں یہ میں نے اسے پہلے سے لنک کیا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ نوٹ پیڈ ایسا ہوگا تو نوٹ پیڈ فرض کریں کہ ہم نے تھوڑا سا اپنا کوڈ لکھ لیا ہے تو ذاری سی بات ہے ہمیں خواہش ہوگی کہ ہم اپنا کوڈ رن کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے رن کرنے سے مراد آپ اپنے کوڈ کو رن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا پریویو کیسا دکھے گا تو اس کے لیے پریویو دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے سم بروزر جس پر بروزر وہ چیز ہوتی ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہوئے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ٹوپ پر جانے والا بروزر ہے گوگل کروم اس کے بعد ہے جی موزیلا فائر فوکس تو اگر آپ لوگ کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی بروزر نہیں ہے تو آپ کی وینڈو میں پہلے سے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے جی مائکروسوٹ ایج یہ میرے پاس وینڈو ٹین ہے تو اپڈیٹ ہوا ہوا ہے اگر آپ لوگ کے پاس وینڈو سیون ہے تو اس میں انٹرنیٹ ایکسپلورر کا نام ہوگا آئیکن اس کا یہ ایو والا ہوگا تو اس کوڈ کو رن کرنے کے لیے جس سے یعنی کہ پریو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی سیکنڈ چیز کی وہ ہوگے ہمارے بروزر تو آپ کو جسٹ اور جسٹ صرف ویب ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں آکر میرا ایک ویڈیو لیکچر اٹینڈ کرنا ہوگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو ایک پروفیشنل ویب ڈیزائنر بنانا میری جمعہ داری ہے تو اگر آپ لوگ کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں کہ آپ اس کی فی پے کر سکتے ہیں تو اسی لیے میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آئے ہوں فری آف کاسٹ ویب ڈیزائننگ کا کمپلیٹ کورس انشاءاللہ آئے سے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا یعنی کہ سکھاؤں گا ویب ڈیزائننگ کمپلیٹلی ویب ڈیزائننگ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو آئیے جی سب سے پہلے ہم اپنا نوڈ پیڈ اوپن کرتے ہیں نوڈ پیڈ اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو سب سے پہلا کام ہے ایڈیٹ منیو میں جانا ہے ڈیٹا انڈائم ہمارا ڈیٹا انڈائم پہلے سے سٹ ہے تو آپ نے فارمیٹ فارمیٹ منیو میں جانا ہے وہاں پہ فونٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے فونٹ بٹن میں جا کے فونٹ کا جو فیس ہے وہ تو ٹھیک ہے ڈیفارٹی فونٹ سٹائل فونٹ سٹائل بھی آپ نے پارٹی رہنے دینا ہے تو فونٹ سائز آپ نے بڑھا دینا ہے یعنی کہ انکریز کر دینا زیادہ کر دینا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جی تو سٹوڈنٹس ہمیں فونٹ فونٹ کا سائز انکریز کرنے کا ساب سے بڑا فائدہ بینیکٹ یہ حاصل ہوا کہ ہمیں اپنا کوڈ کلیرلی نظر آ رہا ہے تو اب اس کو میں ریز کر رہا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سٹیپ کی طرف ویب ڈیزائننگ جی تو ویب ڈیزائننگ میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی لینگویج جو جو یوز ہوگی ایش ٹی ایم ایل کا استعمال کریں گے ساتھ پہلے پھر ایش ٹی ایم ایل پائیو ان دونوں لینگویجز کے ساتھ کچھ گرافیکل ٹولز ہیں جیسا کہ اڈاوپٹ پوٹو شاپ اس کے ساتھ سی ایس ایس بھی سیکھیں گے سی ایس ایس کے ساتھ سی ایس ایس تھری بھی سیکھیں گے یہ تھا جی ہمارا ویب ڈیزائننگ جس کو ہم ویب ڈیزائننگ کو فرنٹ اینڈ بھی بولتے ہیں فرنٹ اینڈ سے مراد جیسا کہ ہم ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرتے ٹائم ہمیں جیسی ویب سائٹ نظر آتی ہے تو اس کو بولتے ہیں فرنٹ اینڈ تو اگر آپ ویب ڈیزائنر کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ ویب ڈیویلپر بھی بننا چاہتے ہیں ویب ڈیویلپر میں ویب ڈیویلپر میں ویب ڈیویلپر میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جی جیویلپر اس کے بعد ڈی ایچ ٹی ایم ایل اس کے بعد ڈی ایچ پی کا ڈی ایچ پی کے ساتھ ہم پی ایچ پی وید اس کیل تو یہ ہے جی ہماری پانچ لینگویجز ڈیویلپمنٹ کی یعنکہ بیکرینڈ کی تو اگر ہم ویب ڈیویلپر کے ساتھ ہم ایک ویب ڈیویلپر بھی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جی یہاں تک تو آپ لوگوں کو میری بات کلیر ہو گئی ہوگی تو آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف اب اسے میں کر رہا ہوں فریز تو یہ سیمبل جو کہ آپ نے کافی دفعہ ماتمیٹکس میں بھی پڑے ہوں گے اس کو بولتے ہیں less than greater than mathematics میں اسے less than greater than بولتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اسے بولتے ہیں angle brackets angle bracket تو اس سیمبل کو ہم بولتے ہیں angle brackets اور جیسا جیسا کہ میں نے ان bracket کے اندر کچھ ٹیکسٹ لکھا تو اس ٹیکسٹ کو ہم بولیں گے جی ٹیگ ٹیک ہے ٹیگ ٹیگ تو یہ آپ نے ہمیں ایچ ٹی ایمل کا rule لازمی زین میں بٹھا کے رکھنا ہے جو ٹیک اوپن ہوگا تو اس کا لازمی کوئی نہ کوئی closing tag بھی ہوگا تو closing tag کیا ہے اب اس کی طرف بڑھتے ہیں جی تو یہ ہے ہمارا closing tag closing tag ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ closing tag ہے مثال کے طور پر ہم نے ایچ ٹی ایمل یہاں پہ لکھا بریکٹس کے اندر تو یہ ہمارا ٹیک بھمیا تو ان بریکٹس کے اندر ایچ ٹی ایمل سے پہلے اگر یہ والا sign لگا دیں گے تو یہ ہمارا closing tag ہوگا یعنی کہ end والا tag ہوگا ending tag تو ان symbol کو ہم نے بولا جی angle brackets اگر ان angle brackets کے اندر کوئی text لکھ دیا تو وہ بن گیا tag تو جس tag کے اندر یہ والا ہوگا find تو اس کو بولیں گے closing tag تو اب یہ والا ہوگیا ہمارا starting tag اور ہم اسے یہ بھی بولتے ہیں opening tag tag تو اور اسے بہتے ہیں adding tag tag یا پھر closing tag یا پھر closing tag میرے چینل کو میرے چینل کو سبگرائب کی دیگا تو اگر آپ کا کوئی دوست اس چینل کو سبگرائب سبگرائب کرنا چاہتا ہے تو اسے بتائیے گا میرے لیکچرز کے بارے میں اور اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی نہیں ہے تو تو kindly آپ اس غریب بچے کو ڈاؤنلوڈ کر کے دے دیجئے گا تاکہ وہ بھی ایک اچھا ویب ڈزائنر بن جائے تو عام طور پر لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کیا ہمیں ویب ڈزائننگ سیکھنے کے لئے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو جس کا جواب ہے نہیں جی آپ کو سارے کے سارے کورس میں کہیں بھی ایک پرسنٹ بھی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تو بغیر انٹرنیٹ کے میرا یہ کورس ہے تو ساری کے ساری ہم ویب ڈزائننگ اور ڈیویلمنٹ ویڈاوٹ انٹرنیٹ سیکھیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیجئے گا اگر پسند آئی ہو تو ویڈاوٹ کا اس کو ہم بولتا سائن ہی جی فلش فلش اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک فار وڈ فلش اور ایک انڈنگ فار ورڈ ف وڈ فلش ایک فوڈ فلش اور ایک بیک وڈ فلش تو اس کی پہچان کرنے کی سب سے بڑی جیس یہ ہے کہ اگر تو یہ آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب اوپر والا سیرا اوپر والا ایج اگر آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب جھکا ہوا تو یہ ہے جی فارورڈ فلیش اور اگر بائیں ہاتھ کی جانب جھکا ہوا ہے تو یہ ہے بیک ورڈ فلیش تو یہاں تک آپ نے میرا یہ والا لیکچر اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اس کو کلر کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے تو ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ جس میں ہم ایٹی ایم 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 کو ریگولر سکھیں گے تو تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ